بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جانتے ہیں وہ ورنہ مسلمان گاندھی کو جانتے ہیں شیخ علین کو نہیں جانتے ہیں کس بلبوتے پر کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں داڑی کے وجہ سے کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں کرتے پاچھنے کے وجہ سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں جوالالنہرو جیسا کرتہ پہنتے تھے آپ کو کبھی نصیب نہیں جوالالالنہرو جیسے شیروانی پہنتا تھا آپ کے علماء نے ایسی شیروانی آج تک نہیں پہنچ it جب ان کیا کرتے اور شروعنی سے کوئی مسلمان ہوتے ہیں جتنی لمبی آپ کی داڑی ہے اس سے بہت زیادہ لمبی آج یہودیوں کی داڑی ہے اس سے بہت لمبی داڑی مشرقین عرب کی ہوا کرتی تھی کرتہ پجامہ ٹوپی داڑی یہ اسلام نہیں ہے وہ شیخ علین جنہوں نے اس ملک میں امن و انصاف کے قیام کی کوشش کی ٹکر لی باطل طاقتوں سے ظالم انگریز سرکار سے گرفتار ہوئے ایک ایسے ملک میں لے جائے گئے یہاں سردی اتنی سخت پڑتی تھی کہ پائپ لائن میں پانی برف بن جاتا تھا پائپ لائن پھٹ جاتی تھی منفی چالیس اور پچاس درجہ حرارت ہوتا تھا مانس فورٹی فیفٹی آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے اور اس سخت سردی میں ان کو جیل میں ایک پھٹا پرانا کمبل دیا جاتا تھا اسی کو آدھا بچھا لیتے تھے آدھا اور لیتے تھے یہ ہیں علماء ایسے لوگوں کو کہتے ہیں علماء دو رکعت پڑھانے والوں کو نہیں علماء کہتے پیسہ لکھ کر نکاح پڑھانے والوں کو علماء نہیں کہتے وہ جب واپس آئے اس جیل کے پیچ سے اور آنے کے چند مہینے کے بعد انتقال ہو گیا کتنی تکلیفیں جیل میں ان کو دی گئی اللہ انہوں نے آنے کے بعد ایک مجلس میں ایک بات فرمائی کہ چار سال جیل کی تنہائی میں بہت غور و فکر کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا کہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی دو وجہیں ایک تو مسلمان قرآن نہیں سمجھتا قرآن سے بالکل بے بہرا ہے مسلمان دوسرا سبب یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کا جو آپس کے اختلافات وہ مسلمانوں کی بربادی کا دوسرا بڑا سبب ہے یہ آجیز و کمزور بندہ جو حضرت شیخ علین کی جوتیوں میں لگی ہوئی کسی کیل کے برابر بھی نہیں ہے وہ یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بربادی کی دو وجہیں بیان کرنے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے انہوں نے سمجھانے کے لئے کہا ہوگا ورنہ دوسری جو وجہ ہے آپس کے جھگڑوں اور اختلافات کی وہ بھی پہلی وجہ کا نتیجہ ہے ورنہ جو مسلمان قرآن کو سمجھتا ہے وہ کبھی آپس میں نہیں لڑ سکتا ت brauchیہ بہ 날ام دقائم تو فرا happening موسیقا دوسری جو لڑی ملتا